بہت سال پہلے میں نے اپنی پرسنل وارڈروپ جو تھی جو اپنے پرسنل کپڑے تھے وہ ڈونیٹ کی گئے تھے فلاحی کاموں میں حصہ لینے والی پاکستان فلم انڈسٹری کی معروف اداکارہ ریشم عید الازہ سے قبل پہنچیں تھیلسیمیا اور ہیموفیلیا کے شکار بچوں کے پاس فاطمید فاؤنڈیشن میں موجود بچے صدارتی ایوارڈ یافتہ اداکارہ ریشم کو اپنے درمیان دیکھ کر بہت ہوش ہوئے ریشم نے فاؤنڈیشن کے مختلف حصوں کا دورہ کیا اور سہولیات کا جائزہ لیا اداکارہ ریشم نے تھیلسیمیا اور ہیموفیلیا کے شکار بچوں میں اید الازہ کی مناسبت سے تحائف تقسیم کیے اور ان کے حملہ تصویریں بنوائیں اداکارہ ریشم کا کہنا تھا کہ بچے پھول اور ہمارا مستقبل ہیں ہمیں ان کا ہر صورت خیال رکھنا چاہیے ریشم نے لوگوں سے زیادہ سے زیادہ فلاحی کاموں میں حصہ لینے کی تلقین بھی کی جو بھی فانڈ رائزنگ کے لیے ان کو میری ضرورت پڑے گی دیکھنے والوں سے یہی کہوں گی کہ یہ بچے جو ہیں آپ کی توجہ کے مستحق ہیں یہ بچے پھول ہیں خدا رہا انہیں مرجانے مت دیجئے اور ان کو آپ کے اتیاد کی ضرورت ہے آپ کے بلڈ کی ضرورت ہے جیسا کہ ہمارے جتے بھی سٹونٹس بچے ہیں یونیورسٹی کے سکول کے کالیجز کے وہ گھروں میں موجود ہیں تو میں ان سے یہی اپیل کروں گی کہ وہ آئیں اور ان بچوں کو اپنا بلڈ ڈونیٹ کریں اداکارہ ریشم نے مزید کہا کہ انسانیت ہی سب سے بڑا مذہب ہے کئی سالوں سے فلم انڈسی میں کام نہیں لیکن اس کے باوجود جو لوگ مستحق اور حق دار ہیں ان کی ہمیشہ مدد کرتی رہوں گی موسیقی موسیقی